السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ سبی لوگ بخیر ہوں گے محترم دوستو رمضان شریف میں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ویسے اور دینوں میں لوگ بہتی قرآن شریف پڑھتے ہیں موقع ملتا نہیں ہے لیکن رمضان مبارک میں بہت سارے بچے بچیاں ماں بہنیں قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں کرنے کے بعد جو ہے قرآن شریف تلاوت کرنے کے بعد وہ بخشتے ہیں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کس کے نام بخشا جائے یہ قرآن شریف کس کے لئے ہم پڑھتے ہیں کس کے نام بخشنا چاہیے تو پیارے دوستو اور پیارے بچے بچیو سبی لوگ اور سے سمات کریں کہ قرآن عزی فرقان حمید پڑھنے کے بعد جو بخشا جاتا ہے آپ چاہیں تو کسی کے نام بخش سکتے ہیں لیکن ان کو سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بخشنا چاہیے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام لوگوں کو آپ اس کو بخش سکتے ہیں اپنے خاندان کے تمام مرومین کے نام دوست احباب میں اگر کوئی ذریعہ پردہ کر چکے ہیں تو ان کے نام آپ جو ہے قرآن شریف کو بخش سکتے ہیں دوستو اب اس قرآن شریف کو چاہے آپ ایک مکمل کرو چاہے دو مکمل کرو چاہے جتنا بھی کرو بڑھنے کے بعد ان کے نام بخش دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی سواب ملے گا اور آپ کو بھی سواب ملے گا آپ نے پڑھا ہے اس لئے آپ کو سواب ملے گا اور آپ ان کے لئے پڑھے ہیں ان کو احسال کر رہے ہیں تو انہیں بھی سواب دیا جائے گا تو بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ کس کے نام بخشنا چاہیے ان میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ چاہے آپ ایک آدمی کے نام بخشیں بلکہ اس کا ہونا یہ چاہیے کہ سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بخشنا چاہیے اس کے سرکے میں تمام مرہمین کی روحات بخش تکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ